اسلام علیکم دوستو آئے تیسری بکری دیا ہے تمام گاڑییں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیلگم کی طرف نکل رہی ہے نینو یا نین سے یہ گاڑی آگے چل رہی ہے لیکن ان گاڑیوں سے پیچھے ایک اور ٹویسٹ آتا ہے جب لنگن بیل سے آگے بہت بڑا جام لگ چکا ہے بہت ہی جام لگنے کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ جو پول بلا جا ہے اس پہ فاسٹ ایک نہیں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہاں گاڑیوں کو رکنا ہوتا ہے اور پھر ٹکٹ کاٹ کر ہے کہ گاڑی آستہ آستہ چلتی ہے جس کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیاں انتظار کرتی رہتی ہے اور تب تک بہت پیچھے تک جام لگ جاتا ہے یعنی کہ ٹول بلا جا پر فاسٹ ایک ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی ڈریور آئے وہ آن لائن جو کچھ برنا ہوتا ہے وہ بھر کے وہاں سے دیکھن جائے لیکن ابھی تک فاسٹ ایک وہاں نہیں لگا ہے جس کی وجہ سے اس جام کے پیچھے کا یہ ریزن بھی بتایا جا رہا ہے لیکن اگر واقعی فاسٹ ایک کی وجہ سے اتنی بڑی سمسیاں کھڑی ہو رہی ہے تو یہاں کے انتظامیاں کچھ آئے کہ فاسٹ ایک لگائے اور جلدی جلدی گاڑیوں کو آگے بکائیں لنگنبال میں زیادہ جام اس لیے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیپی اور بی پی روڑے ہاں میٹ ہوتی ہے دوستو دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ بکرہ عید ہو گئی ہے چھوٹی منانے کیلئے یہاں پورے کشمیر کے لوگ آمانے لگے ہیں بہت تعداد میں گاڑییں بھی آتی ہیں لیکن دوستو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اس ٹرافک جام میں فسا تھا ان سے جب میں نے بات کیا ان کا موڑ بہت خراب تھا ان کا کہانا تھا کہ یار کس مصیبت میں آ کے فس گئے ہیں آئے کیوں تھے گھنٹے ہو گئے ہیں انتظار کرتے پہل گاں پہنچ نہیں پائیں گے اوپر سے برسات ہو رہی ہے اوپر سے دیر ہو رہی ہے تو ان کا یہی رونا پیٹنا تھا لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ نے باری کا انتظار کریں دریائے لید کا مزہ لے اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو زیادہ تک گئے ہیں باہر نکل کر تھوڑی بہت کھولی ہوا میں سانس لیں تو تب جا کر جب باری آئے گی تو نکلے موسیقی